ہائی ٹرینڈز میں پروندر خاری ٹرینڈز آج کی ہماری گیم سوروک کمار جی کی ایک ویڈیو ریکمینڈیشن 1884 کی ایک گیم ہے روبرٹ سٹیل ورسز آر روس ناؤس آف سٹیل واقعی میں اس گیم کو دیکھ کر کہیں جا سکتے ہیں گیم کی شروعات کی تھی روبرٹ سٹیل نے ای فور کے ساتھ ای فائد یہاں روس نے کیا نائٹ سی تری نائٹ سی سکس ای فور ای ٹیکس ای فور ای ٹیکس ای فور ای ٹیکس ای فور ای ٹیکس ای فور پر اور روبرٹ سیکھ کے ساتھ تو اس کا مطلب وائٹ کم سے کم کیسا نہیں کر پایا کیونکو مو کرنا ہی ورکنگ ای ٹو سکوار پر رین ہوا دی فائی دی فائی ہونے کے بعد شاید ہو سکتا لیکن ای ٹیکس دی فائی کی اوپشن کو پہلے یہاں پر وائٹ کیا اور ایسا کرنے کے بعد اٹیک بن رہا ہے پہلے ایک چیک آئی وہ بھی بیشپ سے اس کو روکنے کے لئے نائٹ تو بیچ میں لگا لیکن اس کے بعد یہاں بلیک نے سب سے پہلے کام کیسل کرنے کا کیا یہاں ڈی ٹیکس ای سکس کرنے کا موقع وائٹ اور کیا کہا سکتے ہیں اس سب یہاں ایک نائٹ تو ضرور بلیک اپ ہو چکا ہے لیکن بلیک اس گیم میں اچھی طرح سے ڈومینٹ کرنے والا ہے خاص کر جب انہوں نے آپ نے بیشپ کو سی فائیب سکر کر لے جاتا ہے اس ڈی فور پان کے پین ہونے کا پورا فائد جا ہوتا ہے پھر گواں نہیں پڑ جائے گی یہاں سے سی ٹیکس بی سیون وید چیک اور یہاں یہ پان سیونت رنگ میں پہنچ چکا ہے کن ٹیکس بی سیون واز این اپشن لیکن اگر یہاں سے اس گیم کو ہم آگے بڑھائیں گے تو نائٹ بی فائی شاید یہی موو چلے گا اور اس کے بعد یہاں بس بلاک کو اپنے پیسز دیولپ کرنے ایک اور ڈیڈلی چیک دینے کی دیکھتے ہیں یہاں ہوا تھا کنگ بی ایٹ نائٹ یہاں سے پھر بھی بی فائی سکوائر پر یا نائٹ آئے ایف سکوائر پر اور اگر میں اگلے موو کی بات کروں تو کیا ہونے والا ہے ہم یہاں دیکھی سکتے ہیں کہ دینجرس چیک آنے والی ہے لیکن سی تری کی اپشن کو دین ہوا بکٹ ایچ گوز ٹو بی ایٹ ویڈ چیک کنگ گیا دی تری سکوائر پر اور کوئی سکوائر اویلیبل بھی نہیں ہے دی دو تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا ادروایز ایک اور ڈینجرس چیک ہے تو بیشپ ایف فائیف چیک کنگ گیا سی فور سکوائر پر بیشپ سے ایک اور چیک آئی دین ہوا کنگ ٹیک سکی اور یہاں بیشپ بھی یہاں بلک نے سیکریفائس کر دیا نائٹ گیا اور اب بھی شک گیا بدلے میں اسے یہاں کیا ملنے والا یہ دیکھنے والی اے فائیف اے فائیف کیا یہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے اے سکس چلنا چاہتے ہیں بھی شاید بلک بطر چیک ہے اب وائٹ کیا چاہتے ہیں اور what about this نائٹ ٹیک سچ پو لیکن اگر یہاں سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے اور اس کوئن سیکریفائس کو وائٹ ایسےپٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا تو ہوگا نائٹ ای فور چاہتے ہیں اب اس کنگ کے جانے کے لئے کون سا سکوئر اویلیبل ہے صرف اور صرف یہاں یہ تی سکس سکوئر سکوئر پر اگر گیا بھی then بشپ بیشپ دی فائیف چیک ہے اب یہ کنگ کہیں بھی نہیں جا سکتا اور کنگ پھوڑی دیر پہلے جو ریٹو سکوئر پرتا یہاں چیک میٹ ہو چکی ہوگی اس وائٹ کے کنگ کو تی سکس سکوئر میرے خیال سے وائٹ یہاں بہت بلی طرح ٹریک میں آخ چکے ہیں بلیک یہاں ہوا تھا نائٹ تکس سی سکس اپنے نائٹ کو سیکریفائس کیا یا میں کہوں اپنے کنگ کا جانے کے لئے ایک سکوئر کھولا گیا بھی چیکس تو آنی ہی ہیں پر پہلے یہاں پر بلیک نے چیک دینے کے ساتھ ساتھ اپنی کوئن کوئی بچ نائٹ گیا ہی پائی سکوئر پر that's okay اور اب بلیک کیا کرے گا بلیک کے پاس option ہے یہاں اس نائٹ کو لے دیکھیں کنگ ٹک سی 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 کرنے کی اوپشن ہے یہاں اس پوائنٹ پر بلیک پاس کنگ ٹک سی سکوئر پر جائے گا پہلے یہاں پر نائٹ بھی گوا روک ٹک سی فائی ڈسکوئر چیک ہوگا بشپ کے ساتھ کنگ کو دی سکوئر پر جانا ہی ہوگا اور وائٹ کو ریزائن ہی کرنا بڑی جائے گا لیکن یہاں ہوا نائٹ دی سا مجھ کنگ گیا پر دی ہوا کوئن تیس اور یہاں پر وائٹ کی کوئن گئی اور آفٹر آل بلیک نے وائٹ کی کو جیت ہی جائے اور فرنڈ اس لئے شاید نے اس کیم کا ٹائٹل ہے نو سب ستین وہ بلکل صحیح ہے اب یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے وائٹ کے پاس کیا ہوگی نائٹ ٹکس ہار رہے ہو تو ڈراو کر آنا سب سے بڑی پرائیرٹی ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کی وائٹ اس گیم کو کس طرح سے مینج کیا اور یہاں خیر وائٹ نے اپنے اس روپ کو بھی سیکریفائس کیا کوئن ٹیکس اے ون دن کینگ گیا اے سکس سکوئر پر اور فائنلی جو پونٹ 3 پونٹ وہ بلکل صحی سکوئر پر اور بشپ کی ڈائیگنل اپنی چیک میٹ ہو سکتی ہے اگر یہاں پر کسی بھی طرح سے ایک نائٹ اس بشپ کی فائرنگ لائن میں نہ ہو جاتی کنگ ٹیکس سی 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 بلکل گلت ہو تا کیونکہ اگر یہاں سی گم آگے بڑھتی ہے تو نائٹ ٹیکس دی سی سی بید چیک تو ہو گا ہی کنگ ٹیکس دی سی سی ہونے کے بشپ بشپ کی چیک آنے کے بعد جب کنگ موو کیا جائے گا اور اب یہاں اینڈ گیم کی بات کریں اب کیا بچا ہے دی بائٹ اور بلیک کے پاس پیس بائی بائی سی بائی سی سی رینگ میں یہاں پر بائی کون پہنچ چھوکا بلیک ایک اور روک یہاں اسے گوانا ہوگا ان دم ان کاس آف بشپ یہاں ہوا تھا نائٹ ٹیکس چی فائی آئی نائٹ بشپ ٹیکس ہونا چاہیے شاہد لیکن نائٹ ٹیکس ایٹ کی آکشن کو پہلے وائٹ میں اور یہاں اس پوائنٹ پر پہلے ہوا تھا ایف سکس کیونکہ اگر روک کی موومنٹ آتی ہے تو اگلے موومنٹ یہاں ٹیک میٹ ہے دی ٹیکس ای فائی فائی کوئی ضرور نہیں بائی ایک شنز کرنے لیکن بلیک کے پاس انف ٹائم ہے یہاں اس نائٹ کو دونے روک ٹیکس ای اور صرف دو بیشپ اور ایک روک سامنے ایک بیشپ روک اور ٹوئن کیسے ٹکر ہوگی بیشپ بی فائی چیک روک پر اٹیک بنا اور ساتھ ٹوئن پر یا میں کہہ سکتا ہوں کہ بی ٹو پون لیا جا سکتا تھا لیکن بیشپ سی فائی اور اگلے مو پھر وہ ہی چیک میٹ کی سکتا ہے روک آیا د 5 سکوئر پر اور فرنس امریک سا سٹیج سٹ کر لیا تھا روبرٹ سٹیل نے اس گیم کو ڈرو کر آنے کیا بیشپ اے فائی کنگ آیا سی سکوئر پر بیشپ سی سکس چیک اور اب یہ کنگ کے جانے کے لیے سرپ اور سکوئر بچائے ایٹ میز آنے والے جنگ میں ریپیٹ چیک کے ساتھ ڈرو تو اس مو کے بعد یہاں آر روس اور روبر سٹیل نے اس گیم کو در کر لیا فرنس واقعی میں جب یہ گیم کھیلی گئی ہوگی تو نہ کھ کھ لنے والوں کی بلکہ دیکھنے والوں کی ڈھڑکے نے پڑ گئی جو امید آپ سب لوگ کو یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی کہ آپ لوگ کو لائک کریں شیئر کریں اور بری سوی درور کریں آپ کے کمینٹ کمجھے بہر دنس آ رہے گا تھینکی پڑ وچی آئی فرم